پاکستان کے پاس تین اہم دفاعی مسلافواج ہیں آپ پاکستان کی بری فوئی دیکھ لیں بحری یا پھر فضائی آپ کو ہر جگہ جذبہ ایمانی اور پیشاورانہ مہارت نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی یہ تینوں فورسز دنیا کی خاطرناک فورسز میں شامل ہوتی ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان بحریہ کے رینکس اور ان کا انسیگنیاں اور ان کی تنخواہ کو دیکھتے ہیں پاکستان آرمی اور پاکستان ائر فورسز کی طرح پاکستان نیوی کو بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس میں نون کمیشنڈ آفیسرز جونئر کمیشنڈ آفیسرز اور لاسٹ میں کمیشنڈ آفیسرز آتے ہیں پاک بیریہ میں سب سے نچلا رینک اوڈنری سی مین کا ہے اور سب سے بڑا رینک ایڈمیرل آف دا فلیٹ کا ہے اور یہ رینک پاکستان میں ابھی تک کسی کو نہیں ملا اور یہ کیوں نہیں ملا یہ آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نون کمیشنڈ آفیسرز کو جس میں سب سے نچلا رینک اوڈنری سی مین کا اس کے بعد ایبل سی مین پھر لیڈنگ سی مین اور لاسٹ میں پیٹی آفیسر آتا ہے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں جونئر کمیشنڈ آفیسرز جس میں سب سے لاسٹ رینک چیف پیٹی آفیسر کا ہے جس کا بیسک پیسکیل چودہ ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ آج کی ڈیٹ میں پینتیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے ان کا انسیگنیا ایک سٹرپ اور ایک کراؤن ہوتا ہے اس سے اوپر ہوتا ہے فلیڈ چیف پیٹی آفیسر ان کا بیسک پیسکیل پندرہ ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ چالیس ہزار سے لے کر پچپن ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے ان کے شولڈر پر ایک سٹرپ اور ٹو کراؤنز لگے ہوتے ہیں جونئر کمیشنڈ آفیسر کا لاسٹ رینک ماسٹر چیف پیٹی آفیسر کا ہے جن کا بیسک پیسکیل سولہ ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ پچاس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار کے درمیان ہوتی ہے ان کا انسیگنیا ایک سٹرپ اور ایک چاند اور ستارہ ہوتا ہے اس کے بعد پاک بیریہ کا آخری حصہ آتا ہے جسے کمیشنڈ آفیسر کہتے ہیں اس میں سب سے نچلے لیول پر میڈ شیپمن ہوتا ہے جن کا بیسک پیسکیل سترہ ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ ساٹھ ہزار سے زیادہ ہوتی ہے ان کا انسیگنیا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے میڈ شیپمن دو سال کی ٹریننگ کے بعد سب لیفٹرینٹ بن جاتا ہے ان کا بیسک پیسکیل تو سترہ ہی ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ ستر ہزار سے لے کر اسی ہزار کے درمیان ہوتی ہے ان کے شولڈر پر ایک سٹرپ کے ساتھ یہ گول دائرہ بنا ہوتا ہے یہ رینک پاک فوج کے لیفٹرینٹ اور پولیس میں اے ایس پی کے برابر ہوتا ہے اسے اوپر ہوتا ہے لیفٹرینٹ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جہاز کے کریو پر نظر رکھے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا پھر نہیں اس کے علاوہ ایک لیفٹرینٹ دشمن کے اٹیکس پر نظر بھی رکھتے ہیں ان کا بیسک پیسکیل سترہ ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ اسی ہزار سے لے کر نبے ہزار تک ہوتی ہے ان کا انسیگنیاں دو پٹیاں اور ایک گول دائرہ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے لیفٹرینٹ کمانڈر جن کا بیسک پیسکیل اٹھارہ ہوتا ہے اور ان کی پی نبے ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک ہوتی ہے ان کے شولڈر پر کچھ اس ٹائپ کا انسیگنیاں ہوتا ہے کومیشنڈ آفیسرز کا پانچوہ نائنگ کمانڈر کا ہوتا ہے ایک کمانڈر کا کام وارشیپ یا پھر سبمرین کی نگرانی کرنے کا ہوتا ہے ان کا بیسک پیسکیل تو اٹھارہ ہوتا ہے لیکن ان کی تنخواہ ایک لاکھ پندرہ ہزار سے لے کر ایک لاکھ تیس ہزار تک ہوتی ہے یہ رینک پاک آرمی میں کرنل کے برابر ہوتا ہے اور پولیس میں ایس ایس پی کے اسے اوپر ہوتا ہے کیپٹن جس کا بیسک پیسکیل انیس ہوتا ہے اور اس کی تنخواہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر دو لاکھ کے درمیان ہوتی ہے اور ان کا انسیگنیاں تین پٹیاں اور ایک گول دائرہ ہوتا ہے ایک کیپٹن کو بڑے جہازوں یا پھر زمین پر موجود اداروں میں آلہ حدو پر کمانڈ حاصل ہوتی ہے پاک بیریہ میں اس رینک کے بعد جنرل آفیسز آتے ہیں جس میں سب سے نچلا رینک کموڈور کا ہوتا ہے ایک کموڈور بیری جہازوں کی کمانڈ کرنے یا ساحل پر موجود ادو میں بڑے قدار ادا کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر کموڈور ریئر ایڈمیرل کے کاموں میں بھی خدمات انجام دے سکتے ہیں ان کا بیسک پیسکیل بیس ہوتا ہے ان کی تنخواہ ایک لاکھ اسی ہزار سے لے کر دو لاکھ بیس ہزار تک ہو سکتی ہے ان کا انسیگنیاں ون سٹار ون کروز بیٹن اور ایک چاند اور ستارہ ہوتا ہے یہ پاکستان پولیس میں ڈی آئی جی کے برابر اور پاک آرمی میں برگیڈیر کے برابر ہوتا ہے کموڈور سے اوپر ہوتا ہے ریئر ایڈمیرل جسے ٹو سٹار آفیسر بھی کہا جاتا ہے ریئر ایڈمیرل کے پاس بحری جہازوں پر اپنے جنڈے لہرانے کے اختیارات ہوتے ہیں اور جنگ کے دوران اسکورڈن کی مدد اور فاظت کا کنٹرول بھی رکھتے ہیں یہ پاک فوج کے میجر جنرل کے برابر اور پاک فضائیہ کے ائر وائس مارشل کے برابر ہوتا ہے ان کا بیسک پیسکیل 21 ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ دو لاکھ پچاس ہزار سے لے کر تین لاکھ کے درمیان ہوتی ہے اور یہ اپنے شولڈر پر لگے ہوئے ٹو سٹارز ون کروز بیٹن اور ایک چاند اور ستارے سے معلوم ہوتے ہیں اسے اوپر ہوتا ہے وائس ایڈمیرل جسے تھری سٹار آفیسر بھی کہا جاتا ہے یہ ایڈمیرل کی مدد کرنے کے علاوہ ایک وائس ایڈمیرل کو جب بھی ضرورت پڑے تو وہ بحری جہازوں کو چلا سکتا ہے اور جنگ کے دوران کئی طرح کے اوڈرز دینے کی پاور بھی رکھتا ہے ان کا بیسک پیسکیل 22 ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ تین لاکھ بیس ہزار سے لے کر تین لاکھ پچاس ہزار کے درمیان ہوتی ہے ان کا انسیگنیا تھری سٹارز ون کروز بیٹن اور ایک چاند اور ستارہ ہوتا ہے اب آتا ہے پاک بیریہ کا سب سے سینئر رینک جو کہ ایڈمیرل کا ہے جسے فور سٹار آفیسر بھی کہا جاتا ہے ایڈمیرل کو جہازوں کی بیریہ پر مکمل اختیارات ہوتے ہیں ان کے چولڈر پر فور سٹارز ون کروز بیٹن اور ایک چاند اور ستارہ ہوتا ہے ان کا بیسک پیسکیل اپیکس ہوتا ہے اور ان کی تنخواہ کی بات کریں تو ان کی تنخواہ چار لاکھ سے اوپر ہوتی ہے محمد امجد خان نیازی اس وقت پاکستان نیوی کے حاضر سروس ایڈمیرل ہیں یہ رینک پاک فوج کے جنرل کے برابر ہوتا ہے اب آخر میں آتا ہے ایڈمیرل آف دا فلیڈ یہ رینک پاک بیریہ کا ہائیسٹ رینک ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک کوئی آفیسر نہیں جس کو یہ درجہ ملا ہو کیونکہ یہ رینک نیوی کے سینئر ترین آفیسر کو دیا جاتا ہے جس نے کم از کم ایک یا پھر دو جنگیں لڑی ہوں یہ رینک پاک فوج کے فیلڈ مارشل کے برابر ہے اور جنرل ایوب کان پاکستان کے واحد فیلڈ مارشل تھے